آج ہم پڑھیں گے تیوری law and principle کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ہوتی ہے biological problem ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is biological problem ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو biological problem کو ہم کس طرح treat کرتے ہیں یا اس کو کس طرح find out کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے مختلف steps پڑھے تھے ٹھیک ہے جی اور ہر ایک step میں ہم نے کیا کہتا discuss کیا تھا کہ ہم اس کو کس طرح find out کر سکتے ہیں ہم ایک بار پھر diagram کی true اب اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کس طرح ایک biological problem کو ہم solve کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے that is known as a biological problem biological problem کو ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں find out کرتے ہیں کس چیز کی true observations کی true observation میں ہم اپنے five senses use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر انہی observation کے base پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم find out کرتے ہیں یا ہم بنا دیتے ہیں ایک journal سی ایک RCC statement جسے ہم کہتے ہیں hypothesis اور پھر اس hypothesis سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بطلب ہم نے اب اس کو experimentally proof کرنے کے لیے ہم اس میں سے کوئی بھی deduction نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی deduction کے بارے میں ہم نے پڑا بھی تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ deduction جو ہے کہ basically کیا ہوتی ہے یہ آپ کے پاس logical consequences ہوتی ٹھیک ہے کہ کیا واقعی یہ چیز ایسی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم hypothesis کو تحتیب دیتے ہیں پھر deduction کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں experiment لگاتے ہیں ہمارے پاس ایک experimental group ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ہماری جو hypothesis ہے وہ ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس control group ہوتا ہے جو کہ normal ہوتا ہے جسے جو normal چیز جا رہی ہوتی ٹھیک ہے جیسے ایک healthy person ہے تو وہ کیا ہوگا وہ control ہوگا ایک بندے کو کیا ہے malaria ہے وہ experimental group میں آ جائے گا پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم experiments کرتے ہیں ٹھیک ہے جی experiments ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں experiment کے ہمارے پاس results آتے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس data ہوتا ہے اس کو organize کرتے ہیں analysis کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں summarization کرتے ہیں اپنی results کی اگر result ہمارے hypothesis کو کیا کرتے ہیں proof کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے اگر نہیں کرتے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں کس کی طرف hypothesis کی طرف اور ہم دوبارہ سے hypothesis دیتے ہیں اب یہ تو وہ condition ہے کہ hypothesis reject ہو گئی اگر hypothesis کیا ہے accept ہو گئی proof ہو گئی اس کے بعد کیا ہوگا جی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم move کرتے ہیں towards the theory and laws ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے اب ہم discuss کرتے ہیں تیوری کے بارے میں کہ تیوری basically کس طرح کمپوز کی جاتی ہے کس طرح یہ ہمارے پاس فارم میں آ جاتی ہے کس طرح بن جاتی ہے hypothesis کو کیا کیا جاتا ہے دوبارہ دوبارہ چیک کیا جاتا ہے بار بار ہم اس کو چیک کرتے ہیں میں لکھ دیتے ہیں that is hypothesis ٹھیک ہے جی hypothesis جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم experimentally جو ہے کیا کرتے ہیں repeatedly کیا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں that is repeatedly ٹھیک ہے جی سو جب ہم اس کو repeatedly چیک کرتے ہیں کیوں چیک کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس ہائپوتیسز میں کوئی غلطی ہو یا اس کا کوئی ایک پوائنٹ جو ہے وہ پروف نہ ہو ثابت نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بار بار مختلف ایسپیکٹ سے چیک کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ جب مختلف پروگرام چلتے ہیں جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں تو وہ اس کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات اس زاویے سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک اس طرح بائیولوجس بھی کیا کرتے ہیں وہ ایک ہائپوتیسز کو چیک کرنے کے لیے مختلف زاویوں سے اس کو چیک کرتے ہیں کس کے تروں ایکسپریمنٹ کے تروں اب جب اس ہائپوتیسز کو بار بار ایکسپریمنٹ کے تروں چیک کیا جاتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں تب جب یہ ہم اظہار لکھ لیتے ہیں کہ یہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے یہ ہائپوتیسز یا ناڈ فالسیفائیڈ ہو جائے ٹھیک ہے ناڈ فالسیفائیڈ کا کیا مطلب ہے ناڈ فالسیفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز غلط ثابت نہ ہو ٹھیک ہے جی وہ ہائپوتیسز جو ہے وہ غلط ثابت نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اب وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی اب وہ ہمارے ہائپوتیسز جو ہے ہمارے پاس وہ کیا کہلائے گی وہ تیوری کہلائے گی ٹھیک ہے جی وہ کیا کہلاتی ہے وہ ہمارے پاس تیوری کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اور تیوری کو مطلب تیوری پہ ہم کوئی بھی تیوری ہو اس کے اوپر ہم ایکسپریمنٹ لگاتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں پڑھیں گے ہمارے پاس ایک تیوری ہے جیسے ہم کہتے ہیں سیل تیوری اب سیل تیوری پہ کئی سارے ایکسپریمنٹ ہوئے اور سٹل ہو رہے ہیں اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ سیل جو ہے وہ پری اگزسٹنگ سیل سے بنتا ہے مطلب سیل پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے ہمارے پاس سیل بناتے ہیں اس طرح کہ اس میں مختلف قسم کے پاسٹولیٹ ہوتے ہیں پوائنٹس ہوتے ہیں انہیں ہر ایک پوائنٹ کو ہر ایک زاویے سے چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیوری جو ہے ہمارے پاس سب سے اچھی تیوری یا سب سے جو جس کو ایسپٹ کیا جاتا ہے جس تیوری کو وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ اس سے ہمیں مزید بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے کہ ہم اس کے تیوری کے تو کسی اور چیز کو بھی ہم کیا کرسے ڈسکور کر سکیں ٹھیک ہے جی تو جب یہ تیوری ہر لحاظ سے ہر ایک انگل سے ہر ایک زاویے سے کیا ہو جائے سیٹسفائے ہو جائے اس میں کوئی بھی جو ہے کوئی بھی ثبوت نہ ملے کہ یہ غلط ہے تو تب ہم کیا کہتے ہیں کہ اب یہ تیوری ہمارے پاس کیا بن جائے گی law and principle بن جائے گی ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تیوری ہے ٹھیک ہے جی جو تیوری ہے وہ کیا ہو جائے وہ اس میں کوئی بھی مطلب کوئی بھی doubtful approach نہ ہو ٹھیک ہے جی کوئی بھی اس میں کوئی شک کی بات نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں doubt ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ doubtful approach ٹھیک ہے a-double-p-r-o a-c-h doubtful approach نہ ہو تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے اسے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس law ہوگی یا ہم اسے principle بھی کہتے ہیں تو biology میں science میں ہمارے پاس تیوری بہت ساری ہے ٹھیک ہے تیوری کو ہم کیا کر سکتے ہیں reject کر سکتے ہیں disproof مطلب ہم اسے proof کر سکتے ہیں کہ وہ یہ غلط ہے لیکن principle یا law جب وہ بن جائے تو تب ہم اسے reject نہیں کر سکتے اسی طرح جو ہے جیسے ہمارے پاس cell theory ہے اسی طرح biology میں ہمارے پاس جو ہے ایک law ہے ایک principle ہے جیسے ہم کہتے ہیں sorry mendel ٹھیک ہے جی mendel جو تھا یہ ایک priest تھا ٹھیک ہے پادری تھا اور اس نے کچھ experiment کیے تھے کس چیز کے inheritance کے تو جیسے مثل سے mendels laws ٹھیک ہے ہم لکھ دیتا ہیں that is mendels کے ہمارے پاس کیا ہے mendel کے ہمارے پاس laws ہیں ٹھیک ہے جی mendel کے کیا ہیں laws ہیں کس چیز کے of inheritance inheritance کسے کہتے ہیں ویراست کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیوز ہوں گی جو آپ اگر آپ ten class کی ویڈیوز دیکھیں گے تو ان میں آپ کے mendels کے inheritance کلاس ملیں گے تو inheritance کے بارے میں اس نے ایک principle بتایا تھا کہ کس طرح جینز یا کس طرح جو اللیل ہیں اللیل یا جینز ہمارے پاس کیا ہیں یہ heritage material ہوتے ہیں کسی خاصیت کو کسی trade کو جیسے آنکھوں کا رنگ ہے ٹھیک ہے جی بالوں کا color ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس trades ہیں کس طرح یہ اپنے parents سے اپنے والدین سے منتقل ہو جاتی ہیں towards the offspring ان کے بچوں کی طرف تو اسی طرح جب ہمارے پاس جب یہ result ہو جائے ان پر discussion ہوتے ہیں ان پر سیمینارز ہوتے ہیں مختلف لوگ بیٹھتے ہیں اس کو discuss کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیز بن جاتی ہے تیوریز اور تیوریز میں جب کسی بھی قسم کا شک نہ ہو کسی بھی قسم کا سوال نہ اٹھے تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں last and principle last and principle ہمارے پاس science میں بہت ہی کم ہوتے ہیں لیکن تیوریز ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ہیں سو آج ہم نے پڑھا تیوری law and principle کے بارے میں